اسلام علیکم دوستو میں ہم عبدالرمان آپ دیکھ رہے ہیں تھا ہنی بھی فارم یوٹیوب چلیل دوستو آج میں آپ کی ملاقات کرانے والا ہوں ایک ہنی مین سے جس کا نام ہے فرہاد علی صاحب اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت ہوں جمٹ کا علاقہ ہے ڈسٹرک اٹک ہے اور آگے سہالہ ہے ان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں سہالہ یہاں بھی ہمارے بہت 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 فارمز لگے ہوئے ہیں مکھی کے فارمز اور ادھر تقریباً ہمارے ساڑھے اٹھ سو تک بکس پڑے ہوئے ہیں اور زیادہ کوہارٹ زیادہ میں جو پانچ چھ سو ملاک ہے کوئی پندر سو بکس ہے اس کے علاوہ بیری پہ ہمارا سیزن لگا ہوا ہے اللہ کرے لیکن اس سال تھوڑا سا موسم خراب ہونے کی وائی سے موسم ادھر خوش اکسالی زیادہ زمین پانی کم ہونے کی وائی سے ادھر کے بیری کے خاص کوئی فول نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے ادھر یہ جمٹ کے علاقے میں کوہارٹ میں میرے کے حال سے اچھا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے کچھ بکس ہم ادھر واپس ٹرانسفر کر لیں دیکھتے ہیں آگے اللہ حافظ دیکھا دوستو کس طرح سے ایک بیکیپر پہاڑوں میں ٹیلوں پر اور جنگلات میں جا کر پیور شہد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں الحمدللہ اگر پیور شہد کھانے کی بات آئے یا پیور شہد ملنے کی بات آئے تو میرا خیال سے ایک بیکیپر کے پاس پیور شہد آپ کو مل سکتے ہیں کچھ لوگ دونبری بھی کرتے ہیں لیکن آپ جب بھی شہد خریدیں چیک کر کے شہد خریدیں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین شہد ملے گا اور اگر کہیں سے شہد مل سکتا ہے تو ایک بیکیپر کے پاس ہی آپ کو صحیح شہد مل سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ